لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک اور سوال ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آج کل یہ شرح طلاق اتنی زیادہ کیوں ہو گئی ہے کیا پہلے جوڑے آسمانوں میں بنتے تھے اب نہیں بنتے کیا وجہ آئی دیکھیں اللہ تعالی نے تقدیر میں جو جوڑے لکھے ہیں وہ جوڑے ہوتے ہیں طلاقیں پہلے بھی ہوا کرتی تھیں طلاقیں اب بھی ہوا کرتی ہیں طلاقیں صحابہ کے زمانے میں بھی تھیں تابعین کے زمانے میں بھی تھیں اور بعد میں بھی رہی ہیں شرح طلاق کیوں بڑھ گیا ہے پرسنٹیج اف طلاق بڑھ کیوں گیا ہے ہمارے معاشرے میں طلاق کا انصر پہلے بہت کم تھا اب طلاق کا انصر ہمارے معاشروں میں بھی بڑھ گیا ہے اس کی کئی وجوہ تھا ایک وجہ تو یہ ہے شعور خواتین کو بھی ایک شعور آ گیا ہے پہلے ظلم ہوتا تھا زیادتی ہوتی تھی جبر ہوتا تھا ہندوانہ تہذیر کی چھاپ تھی وہ ریٹیلیٹ نہیں کرتی تھی وہ برداشت کرتی رہتی تھی اسی برداشت میں ختم ہو جاتی تھی ساری زندگی گزار دیتی تھی شعور نہیں تھا اب تعلیم آ گیا ہے شعور آ گیا ہے حقوق کا پتہ چل گیا ہے دین بھی پڑھ لیا ہے بعض خواتین تو نے بعض سمجھ میں آ گئی ہے کہ ظلم اور زیادتی پہ یوں جبر جو ہے وہ کب تک ہم برداشت کریں لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ماحول میں ہندوانہ پر اتنا زیادہ ہے کہ جو عورت کی ایک دفعہ طلاق ہو جائے اس سے شادی کوئی نہیں کرتا عربوں میں یہ چیز میں نے نہیں دیکھی کیونکہ ان کے کلچر میں یہ چیز کبھی رہی ہی نہیں کہ طلاق ہو گئی تو شادی نہیں کریں گے طلاق ہوئے بھی مرد سے بھی شادی ہو جاتی ہے اور طلاق ہوئے بھی عورت سے بھی شادی ہو جاتی ہے ہمارے ہندوانہ پر رسم کی وجہ سے بعض چیزیں ایسی ہیں خیر بہرحال گھر کا توڑنا یا طلاق کا ہونا حلال کامہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو بچاؤ انہی سینس کہ بھئی تم نہیں جانتے کہ اس میں کیا بھلائی رکھی ہے نبھانے کی کوشش کرو جہاں تک نبھا سکتے ہو کیونکہ یہ جو گھر ہے یہ کوئی گڑا گڑی کا کھیل تو ہے نہیں کہ آج سہیلیا ملی اور کل پھر بات ختم پھر کل دوسرا کھیل کھیلیں گے یہ بڑے ضروری فیصلے ہوتے ہیں زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں اولادیں اس سے منسلک ہوتی ہیں تو ایک فیکٹر تو اس کا یہ ہو ایک فیکٹر یہ ہے کہ لوگ بڑے جذباتی بھی ہو گئے کیونکہ لوگ انڈیپینڈنٹ ہو گئے کہ بھئی بندہ بھی کمارا ہے بندی بھی کمارا ہے وہ کہتے ہیں نہیں بھئی میں اپنا کر لوں گی مجھے کیا ضرورت ہے ای بھل گو نو ٹیک کیر آف مائی سیلف یہ بھی غلط ہے تیسرا ایک ریزن یہ ہے کہ پہلے جوائن فیملی سسٹم میں رہتے تھے چیزیں بیلنس آوٹ بھی ہو جاتی تھیں جہاں ڈیس ایڈوانٹیجز تھیں وہاں ایڈوانٹیجز بھی تھے اب ساری ذمہ داری سب کے سر پہ خود پڑ گئی ہے کیونکہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں الگ رہنا چاہتے ہیں اور ایکسپینسز بیر نہیں کر سکتے الگ رہنے کی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تو میاں بیوی دونوں جھٹتے ہیں کام کرنے کے لیے کہ ایک کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد پورا جو فیملی سٹرکچر ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کبھی کشیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں اچھا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ٹولرنس لیول بہت کم ہو گیا ہے اچھا کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ٹولرنس لیول برداشت جو ہے نا وہ ایسی کم ہو گئی ہے کہ وہ بات بات پہ جھگڑے کرنا لڑنا یہ وہ فلانا امکانا ڈھمگانا اس سے بھی معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو مختلف فیکٹرز ہیں ایسی بات نہیں ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ ہمارا سوشل سٹرکچر کیا ہو گیا ہے ہم پہلے سے جو اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں نا اب آپ یہ دیکھیں نا گھر میں جب آپ آتے ہیں تو ہم کتنا وقت فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں اور کتنا وقت ہم گیجٹس پہ اور ٹی وی پہ گزارتے ہیں تو وہ کالٹی فیملی ٹائم جو ہوتا تھا نا وہ اب سب کا ایفیکٹ ہوا ہے بچے وہ گیم پہ لگے ہوئے ہیں کوئی فون پہ گیم کھیل رہا ہے کوئی کنسول پہ گیم کھیل رہا ہے ایکس باکس پہ پی ایس فور پہ ننٹینڈو سوچ پہ ڈی ایس تھری پہ ڈی ایس ٹو پہ گیم کھیل رہے ہیں بچے ادھر مصروف ہیں کمپیوٹر پہ گیم کھیل رہے ہیں ماباب اپنے الگ مصروف ہیں گھر آگئے ہیں لیکن دفتر کا کام چل رہا ہے کیونکہ ساتھ وہ موبائل لگاوا ہے ساتھ کمپیوٹر لیپ ٹاپ ملاوا ہے کام نہیں ختم ہوتا آج کل کام ختم نہیں ہوتا یا ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئے اچھا پھر اس کے بعد جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو بس سب سے کٹ ہو گئے بہت ساری ایسی ایکٹیوٹیز ہو گئی ہیں کہ فیملی ٹائم بہت ایفیکٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے آپس میں ایک جو بارڈننگ تھی نا وہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوئی ہے اور بہت ساری جگہوں پر اس کے بڑے منفی اثرات بہت زیادہ پیدا ہوئے ہیں جہاں موثر اثرات ہیں وہاں منفی اثرات تو اب ٹیکنالوجی تو ہے ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اب ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوا ہے جیسا ہمارا میڈیا ہے ہمارا میڈیا آزاد ہوا تو کنٹرول نہیں ہے نیوز چینلز ہمارے آزاد ہوئے تو کنٹرول نہیں ہے وہ ابھی وہ پینڈولم ہوتا ہے گھڑی میں آپ نے دیکھا پہلے زمانے میں پینڈولم ہوتا ہے اس کو کھینچ کے چھوڑو نا تو بڑی طاقت سے دوسری طرف جاتا ہے تو پہلے اتنا جبر تھا اب چھوڑا گیا تو وہ بلکل دوسری طرف نکل گیا وہی حال سارے معاشرے کا ہوا ہے معاشرہ اس وقت دوسری طرف نکلا ہوا ہے سیٹل نہیں ہوا اب یہ معاشرہ سیٹل ہوگا جب یہ معاشرہ سیٹل ہوگا تو اس کے بعد ایک سیٹلڈ سوشل انوائرمنٹ ہوگی ابھی وہ سیٹلڈ سوشل انوائرمنٹ نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں جب پانی کے اندر آپ کوئی چیز ہلائے مٹی بھی ہونی چاہے تو مٹی بھی ساتھ گھومتی ہے پھر مٹی تے میں بیٹھتی ہے تو ابھی مٹی گھوم رہی ہے پانی کے ساتھ تو اس کی وجہ سے ایک گدلہ پن معاشرے میں آپ کو نظر آ رہا ہے بہت سارے فیکٹرز ہمیں سٹیڈی کرنے ہوں گے کہ کیا وجہ ہے کہ آج کل بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ ایک بات نہیں ہے کہ ہمارے علاقے میں ہو رہی ہیں پوری دنیا میں اس کا ایفیکٹ آ رہا ہے کہیں زیادہ کہیں کم تو کوئی بھی حتمی فیصلہ کرنے سے قبل ہمیں ان کے فیکٹرز کو انیلائز کرنا ہوگا اسی لیے اس بارے میں ہم کوئی حتمی رائے نہیں قائم کر سکتے کہ لوگ برے ہو گئے ہیں یا کیا وجہ ہے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو انڈیویجولی انفرادی طور پر لوگوں کو ایفیکٹ کر رہے ہیں اور اجتماعی طور پر کلیکٹیولی معاشرے کو ایفیکٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کی حفاظت کرے میاں بیوی پیار محبت سے رہے ایک اور فیکٹر جو اس گندگی میں ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہر چیز کھل گئی ہے ہر چیز کھل گئی ہے ہر ایک نے ہر کچھ سب کچھ دیکھ لیا ہے یا سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے وہ ریالیٹی سے کلائم اپ کر کے ایک سپرفیشل ورلڈ میں چلی گئی ہے تو ریالیٹی ہوتی ہے ایک آدمی ہوتا ہے پہلے ہوتا تھا ریالیٹی پہ باتیں ہوتی تھی اب کیا ہو گیا ہے کہ ہر ایک کو وہ ایک ایسی چیز چاہیے جو اگزسٹ نہیں کرتے تو اس لیے وہ خوش نہیں ہے سیٹسفائن ہی اپنی لائف میں اب ہر ایک کو اپنے گھر میں وہ ایک مووی کے سکرین پہ دکھنے والی لڑکی چاہیے اسی رول میں اچھا وہ جو مووی میں دکھنے والی لڑکی ہے وہ خود بھی ریالیٹی میں ویسی نہیں ہے وہ تو کتنے لیئرز آف میک اپ کے بعد ایسی نظر آتی ہے اسی طرح اس کو بھی بندہ ایسا چاہیے جو وہ ہیرو جیسا ہو نا اب وہ ہیرو بھی ایک سین کے لیے پتہ نہیں کتنی دفعہ ویٹ اٹھاتا ہے کیا کیا کچھ کرتا ہے اس کے بعد وہ ایک شاٹ لیتا ہے پھر اس شاٹ کے کتنے ری ٹیکس ہوتے ہیں اس کے بعد ایڈیٹر کٹ کر کے اس کو ایک کلپ بناتا ہے اس کے بعد آپ اس کو دیکھتے ہیں اگر ظاہری حسن و جمال اتنا ضروری ہے تو کیا ہے وجہ ہے کہ وہ جو پردے کی سکرین پر نظر آنے والے یہ جو ہیروز ہیں ان کی طلاقیں کیوں ہوتی ہیں ان کے گھر کیوں ٹوٹتے ہیں ان کی کشیدگیاں کیوں ہوتی ہیں یہ ڈرگ ایڈکٹ کیوں ہوجاتے ہیں یہ پلز پر کیوں چلے جاتے ہیں یہ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ظاہری چمک جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اصل میں زندگی نہیں ہے یہ کیمرے کی لائٹ ہے میک اپ آرٹسٹ کا کمال ہے یہ ریالیٹی ایڈیٹر کا کمال ہے ریالیٹی سے بہت دور بات ہے نہ اتنا بندھن کے منو میک اپ لگا کے کوئی عورت نہ کھانا بناتی ہے جیسا کہ ٹی وی میں اور وہ جو اپیسوڈز آتے ہیں ہم بچے سے بڑے ہو جائیں گے لیکن ابھی تک وہ جھگڑے گھر کے نہیں ختم ہوتے وہ یہ جب گند دیکھتا ہے نہ آدمی دن بھر بیٹھ کے گند فساد گھر میں اس کو اس سے کٹ اس کو اس سے کٹ وہ درامیج وہ تو ذہن میں یہی گند بھرتا رہتا ہے خدا کے لیے اپنے انوائرمنٹ کو پوزیٹیف کریں جو چیزیں دیکھ رہے ہیں جو چیزیں سن رہے ہیں جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں ہر چیز کو آپ پوزیٹیف کریں آپ کی زندگی بھی پوزیٹیف ہوگی آپ ہر چیز کا ایک پوزیٹیف پہلو دیکھیں گے بجائے اس کی کہ ہر چیز کا ایک نیگیٹیف پہلو دیکھیں اپنی زندگیوں میں یہ پوزیٹیف تبدیلی لائیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں اپنی زندگیوں میں اپنے گھر والوں کی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کو لے کر آئیں انصاف کے ساتھ زندگی گزاریں سب کو اس کا حق دیں کسی پہ ظلم نہ کریں کسی پہ زیادتی نہ کریں کسی پہ جبر نہ کریں آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر سب میں آئے گا وہ بچے جن کے ہاتھوں میں مختلف قسم کے الٹے سیزے ٹوئیز ہیں ان کے ہاتھوں میں اگر اللہ کی کتاب ہو ان کے ہاتھوں میں اگر علم ہو ان کی زبانوں پہ اگر قرآن ہو بجائے اس کے کہ فلمی دھنے اور فلمی گیت ہوں جن میں ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ کیا شرک ہے اور کیا نہیں ہے وہ ٹوپی پہنا کر ایک شرکیا کلام موویز میں گوا دیتے ہیں اور ہمارا مسلمان اتنا بے وقوف ہے کہ اس کو شرک اور غیر شرک میں بھی فرق نہیں پتا وہ اس کو گنگوناتا پھرتا ہے اس کو گنگوناتا پھرتا ہے کہ وہ مووی میں کیونکہ وہ ایک مسلمان کریٹر دکھایا تھا انہوں نے اچھا اس کو یہ بھی نہیں پتا اللہ کے بندے کو کہ اس کا لکھنے والا جو قوی ہے جو اس نے وہ نظم لکھی ہے جو شاعر ہے وہ ہندو ہے دھن والا ہندو ہے گانے والا ہندو ہے ایکٹر ہندو ہے ٹوپی بنانے سے کیا ہوتا ہے وحدانیت تو ان میں نہیں ہے وہ تو اپنے ہی وہ من گھڑت جو ان کی خیالات ہیں ہندوانا وہی اندر دالیں گے اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے تو ان تمام چیزوں کا اثر ہوتا ہے گھر میں تم گھر میں بخاری رکھو گے تو بچہ بخاری شریف دیکھے گا تم گھر میں گندی فلمیں رکھو گے یا فلمیں رکھو گے تو بچہ دیکھو ہمارے گھر میں فلمیں ہیں گانے ہیں تم قرآن چلاو گے بچہ قرآن سنے گا تم دھن چلاو گے بچہ دھن سنے گا تمہاری نظر میں فلا ماسٹر فلا استاد جی فلا گانے والا فلا گویہ تم اس کو عزت دوگے تو بچے بھی اس سے عزت کریں گے تم علماء کی عزت کرو گے تو بچے بھی علماء کی عزت انہوں نے دیکھا گھر میں یہی ہوگا کہ علماء کی عزت ہوتی ہے علم کی عزت ہے کتابوں کی عزت ہے علم حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے علم کی اہمیت کو بتایا گیا ہے ہمارے گھروں میں یہی ہوا کرتا تھا کہ علم کی اہمیت ہوا کرتی تھی اب ہمارے گھروں میں علم کے بجائے دوسری چیزوں نے جگہ لے لیے یہ تمام فیکٹرز کو اگر آپ انیلائز کریں اور دیکھیں کہ یہ جو ہماری خواہشات کے گھوڑے ہیں انہیں ہمیں لگام دینی ہوگی ہماری خواہشات اتنی انگنت ہیں ہم ایک ایسی زندگی جینا چاہتے ہیں جس میں ہم جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے اخراجات لیکن ہم چاہتے ہیں وہ زندگی جییں اور زندگی کو جینے کے لیے پھر ایک طراؤ پیدا ہوتا ہے طبیعت میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے خدا کے لیے اپنے اخراجات کو خود انیلائز کریں ریالیٹی گراؤنڈز کے اوپر دیکھیں کہ ہمارا گھر کی ریالیٹی کیا ہے اور اس ریالیٹی میں ہم کیسے سسٹین کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کیسے رکھ سکتے ہیں اور آگے چل سکتے ہیں کیونکہ معاشرے کی اچھائی اور اکائی کا تعلق ایک خاندان سے ہوتا ہے اور خاندان کا جڑے رہنا اور بندے رہنا یہ ایک معاشرے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے جہاں خاندان منتشر ہوتے ہیں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پر گھر سے زیادہ باہر والی میں دل اٹکا ہوتا ہے وہاں پر پھر تباہی آتی ہے اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے اس میں راضی بر رضا رہو اس میں خوش رہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیاں اور سکون عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا موسیقا موسیقا